اجگل بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے وہ بہت مرتبہ نیچے گر جاتی ہے تو آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اول تو نماز ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو شریعت متحرہ کا ایک جامع ترین حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں سات سو سے زیادہ اس کا حکم فرمایا تو اول تو جب ہم نماز پڑھیں تو ایسی ٹوپی سر پہ رکھیں جو اس قدر مکرم اور معزز ہو کہ اس کو پہن کر ہم کسی تقریب میں اگر جانا چاہیں تو اس کے پہننے سے ہمیں عیب محسوس نہ ہو یعنی اس کو پہن کر ہم جا سکیں عام طور پر مساجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو پہن کر ہم کسی تقریب میں نہیں جاتے کسی شادی بیعہ میں نہیں جاتے کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ٹوپی اتنی پرانی اور گندی اور مسجد کی اور نہیت ہی ایک حکیر قسم کی ٹوپی پہن کر آ گیا تو ہمیں لوگوں کا ڈر ہے لوگوں کی ملامت کا خوف ہے ہمیں رشتہ داروں کی ملامت کا خوف ہے ہمیں رشتہ دار اور دوست احباب کی ملامت کا تو خوف ہے لیکن اس احکم الحاکمین کے سامنے جو ہم حاضر ہو رہے ہیں جس رب کائنات کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں جس خلا کے آزم کے سامنے ہم نماز کی شکل میں جا رہے ہیں تو کیا اس رب کا ہمیں اتنا بھی حیاء نہیں کہ ہم وہ ٹوپی پہن لیں وہ کپڑا پہن لیں وہ کام کر لیں جس سے ہمارا رب ہمیں ملامت نہ کرے بلکہ ہم سے راضی ہو تو اس چیز کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے اہل دانش اہل اقل اور دین کی سوج بوجھ رکھنے والے اور جو دین سے دور ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا خدا رہا سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں آپ حاضر ہونے جا رہے ہیں یا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی کیسی ہوگی آپ کے جسم پہ کپڑے کیسے ہوں گے تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں آتا ہے جب نماز نہیں صرف ازان ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا بدل جاتا تھا سرخ ہو جاتا تھا تو آپ کے متعلقین پوچھتے تھے کہ امیر المومنین جب ازان ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ رونک بدل جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے تھے کہ آپ کو پتا نہیں کہ احکم الحاکمین کا بلاوہ آیا ہے اس رب زلجلال کا بلاوہ آیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی قیدات میں کوئی ذات نہیں اور وہ عالی ربکم العالی ہے اس سے بڑھ کر کوئی رب اور خدا نہیں ہو سکتا تو ان کا یہ حال ہے تو ہم تو کون سے درجے میں کوئی حسیت رکھتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو ہم اپنے جسم کی وضا قطع کو تھوڑا سا درست فرمالیں تو انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا دوسری بات یہ کہ آج کال ہمارے نوجوانوں کے ماشاءاللہ بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جب ٹوپی پہنتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو ٹوپی گر جاتی ہے یا زیادہ زیادہ سجدے میں جاتے ہیں تو ٹوپی گر جاتی ہے اب نماز کی حالت میں ٹوپی کا گرنا اور پھر اس کو اٹھا کر سر پہ پہننا اس کا کوئی خاص طریقہ شریعت متحرہ کے اندر تو موجود نہیں ہے کہ ٹوپی گر جائے تو اس کا کیا کیا جائے کیونکہ اس وقت کے لوگ جن کے اندر ایمان اتنا قوی تھا مضبوط تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ اور آپ کے بعد آپ سے جو دور ملا ہوا ہے اس کے لوگ اور ایمان کے لحاظ سے طاقتور لوگ جو تھے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش ہی نہیں آتا تھا کیونکہ ان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا تھا کہ نماز کے اندر اگر کوئی عمل کثیر یا عمل قلیل ہو جائے تو اس کا کیا عجر اور کیا اس کا نقصان ہوتا ہے تو پہلی تو میری گزارشی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے بالوں کی وضا قطعہ کو درست فرمائیں اس کے لیے آپ کو ضروری ہوگا میری ایک ویڈیو اپنا بال کٹوانے کا اسلامی طریقہ وہ موجود ہے آپ اس کو ضرور سنیں اور اس کے مطابق اسلام کے مطابق اپنی وضا قطعہ کو بنانے کی کوشش کریں تو لہٰذا چونکہ یہ مسئلہ بار بار پیش آتا ہے تو اس لیے بتانا بھی ضروری ہے تو اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے سر سے ٹوپی کسی وجہ سے گر جائے اب اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نہ اٹھائیں آپ اپنی نماز مکمل کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نماز میں عمل کسیر ایک ہوتا ہے عمل قلیل عمل کسیر کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے نماز ختم ہو سکتی ہے کیونکہ نماز کے اندر عمل کسیر کی اجازت نہیں ہے عمل کسیر ہے کیا کہ آپ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو آپ کی کوئی چیز گر گئی یا آپ نے جو اپنے جسم پہ چادر لی ہوئی ہے یا رمال ہے یا کوئی چیز ہے آپ نے ہاتھ باندھے بانے دونوں ہاتھ چھوڑ دی اپنے کام میں مصروف ہو گئے کپڑے سیدھے کرنے لگ گئے اور اگر ٹوپی گر گئی ہے دونوں ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دی تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ شخص نماز تو نہیں پڑھ رہا تو اگر دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور نماز پڑھنے والا دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کے وضع قطع درست کرنے میں مصروف ہے تو یہ نماز نہیں ہے یہ نماز آپ کی ختم ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے فاسد ہو گئی ہے باطل ہو گئی ہے یہ نماز آپ دوبارہ پڑھیں اور دوسرا ہے عمل قلیل عمل قلیل یہ ہے کہ جب تک آپ نے ہاتھ باندے ہیں آپ کے کوئی خجلی ہو گئی ہے جسم میں تو آپ ایک ہاتھ کا استعمال کریں اور اول تو اس کو برداشت کریں جہاں تک برداشت کر سکتے ہیں اور یہ برداشت کرنے کا آپ کو الگ سے عجر ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہاتھ جب تک باندے آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے خجلی کر سکتے ہیں کوئی اور آپ کو کوئی امرجنسی ہو گئی یا نماز میں تو ایک ہاتھ کا کم سے کم استعمال کریں اور اگر آپ کھڑے نہیں ہیں تو رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں تشہد کی حالت میں آپ نے دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا بلکہ بائیں ہاتھ استعمال کرنا یہ بریق سا مسئلہ ہے شریعت نے جب تک نمازی کھڑا ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی ہے اس لیے کہ اگر وہ الٹا ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ استعمال کرے گا تو اس کو نیچے سے نکالے گا دونوں ہاتھ حرکت کریں گے اس عمل سے بھی شریعت نے منع کیا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ کوئی عمل نہیں ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے لیکن سامین اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں آپ دائیں ہاتھ کا استعمال کریں اور باقی تمام حالتوں میں آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں بعمر مجبوری اور جو اصل مسئلہ ہے کہ ٹوپی آپ کی گر گئی تو اگر رکوع کی حالت میں آپ کی ٹوپی گر گئی ہے تو آپ رکوع کو چھوڑ کر ٹوپی اٹھانے کی طرف مت جائیں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ہاں البتہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ عمل کلیل کے ذریعے سے ٹوپی کو اٹھا لیں یعنی آپ سجدے جائیں اور سجدہ جا کر آپ بائیں ہاتھ سے آپ کی ٹوپی آپ کے سر کے قریب ہی پڑی ہے تو بائیں ہاتھ ہلکا سا استعمال کر کے آپ اپنی ٹوپی لے سکتے ہیں صرف عمل کلیل کے ذریعے سے لیکن اگر آپ کی ٹوپی اگلی صف میں چلی گئی ہے ساتھ والے نمازی کے طرف چلی گئی ہے دائیں طرف چلی گئی ہے تو آپ کی ٹوپی آپ کی پہنچ سے دور ہے تو آپ اس ٹوپی کو اٹھانے کی زہمت مت فرمائیں فاسد ہونے سے کیا ہوتا ہے ہماری نظر میں یہ کوئی گویا کہ نقصان ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ چلو نماز ہی چوٹ گئی نا پھر کیا ہوا یہ مت سمجھیں اس نماز کو ہلکا نہ لیں یہ آپ کس کے سامنے کھڑا ہیں اگر دنیا کی عدالت میں کوئی پیش ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی پیش ہوتا ہے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جج صاحب آنے والے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا کیا فیصلہ ہوگا کیا میرے دلائل ہوں گے کیا میں کہوں گا میں تو بول نہیں سکتا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ایک دنیا کی عدالت جو کوئی عدالت عالیہ نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر عدالت نہیں ہے ایک دنیا کی عدالت کا اگر یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی عدالت کا کیا عالم ہوگا تو سامین یہ مختصر سا مسئلہ ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو سمجھ کر سوچ کر نماز پڑھنے کی طرف جائیے اور بہتر ہے کہ اپنے گھر سے آپ اچھی سے اچھی ٹوپی پہن کر جائیں اور اگر مسجد میں جائیں تو مسجد میں جو کپڑے کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ سر پر رکھیں اور اچھی طرح اپنی عبادت کو انجام دیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق